ڈاکٹر آتیف علیہ وسلم راو صاحب کی خدمت میں کہ کیا عبادت میں مشغولیت کے لیے شادی کو ترک کرنا فارغ البال رہنا اس حوالے سے کیا فرمائے گا اور کیا بعض بزرگوں نے بھی اس طرح کیا ہے یہ عمل تو میں چاہتا ہوں اس پر کوئی روشنی لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام کی تعلیمات بہت بیلنسڈ ہیں اور ان پر عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی آسانیہ پیدا فرما دیتا ہے ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس کے حوالے سے حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اور جب انہوں نے اس طرح کے ارادے کر لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال تمہارے سامنے ہے اللہ تبارک و تعالی کا نبی ہوں مجھے میری دیگر کام بھی ہیں میری بیویاں بھی ہیں میری اولاد بھی ہیں تو اس کا مطلب ان تمام چیزوں کے ساتھ انسان نے زندگی گزارنی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو تقاضے رکھے ہیں ان تقاضوں کی تکمیل بہت ضروری ہے اس لیے تمام معاملات کے ساتھ ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے نکاح جیسی ایک خوبصورت سنت جو انبیاء اکرام نے بھی نکاح فرمائے حضور علیہ السلام کی صیرت مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بھی تو اس لیے نکاح کی سنت کو رائج کرنا چاہئے لیکن ہم دیکھتے ہیں اور انہوں نے تجرد کی زندگی گزاری ہے جیسے شیخ عبدالفتہ ابو غدہ نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا عنوان ہے العلماء العزاب اللذین آثر العلم علی الزواج کہ وہ علماء جنہیں دین کی محبت دین کی محنت کی وجہ سے انہوں نے نکاح کو ترجیح نہیں دی اور اس کے اندر اس کتاب کے اندر بڑے بڑے بزرگوں کا ذکر ہے جیسے علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی ہیں علامہ جریر طبری رحمت اللہ تعالی ہیں اور 35 انہوں نے بزرگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو محدث تھے جو فقی تھے جو مفسر تھے اور انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی دین کا کام کیا اور نکاح نہیں کیا ہمارے جو ناظرین سن رہے ہیں وہ خدا نہ خاصتہ کسی قسم کی بدگمانی کا شکار نہ ہو کیونکہ ابھی ہم نے نکاح کے فضائل پر اتنی ساری بات کی تو ہو سکتا ہے ذہن میں یہ وسوس آئے کہ پھر ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا حالانکہ وہ محدث بھی تھے وہ فقی بھی تھے بعض نے کتابوں میں پوری کتاب و نکاح پر بحث کی ہے لیکن کچھ ان کے ذاتی معاملات ہوں گے جو ہمیں اس دور کے اندر نہیں پتا کہ کیا معاملات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ترجید دی لیکن کتابیں اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے شب و روز اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ علم دین کی ترویج و اشاعت کو بنایا اور ان کے سامنے چند ایسی روایہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے نکل کیا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ پہلے دین کا علم اچھے انداز سے حاصل کر لو اس کے بعد نکاح کرو اسی طریقے سے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ نکاح کرنے کے بعد انسان کی توجہ اس کی بیوی بچوں کی طرف ہو جاتی ہے پھر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان کماتا بھی ہے اس کی توجہات بڑھتی بھی ہیں تو اس لیے وہ دین کا کام جو ہے اس سے پہلے جتنا بہتر انداز سے کر سکتا ہے کر لے کیونکہ پھر مصروفیات اسے اتنا وقت نہیں دیتی تو یہ تمام تر باتیں ہیں یہ چیزیں ہیں اس لیے انہوں نے جو ہے اپنے لیے پسند کیا کہ دین کا وہ بڑا کام کریں کتابیں لکھیں حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں انہیں دوسروں تک پہنچائیں اور تجرد کی زندگی گزاریں لیکن حضور علیہ السلام کا عصوہ مبارکہ ہمارے سامنے ہے اور یہ دور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وسط دی ہے فراخی دی ہے تو آپ نکاح کریں اور ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزاریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگیوں کو برکتوں سے مالا مال فرما دے